بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں فیصل مسعود ہوں اور آپ ایس ایم کے گرافکس یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم انڈرویڈ ڈیویلپنٹ کا کورس کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم کوٹلین سیکھ رہے ہیں تو آج کی چوتھی کلاس میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ کیسے ہم نے کوٹلین کے اندر آؤٹپوٹ دینی ہے یعنی کہ ہم اپنے کوٹلین کے پروگرام کے اندر جو پرنٹ اور پرنٹ لائن کا فنکشن یوز کریں گے ان فنکشنز کی مدد سے ہم کس کس طرح سے اپنے پروگرام کے اندر آؤٹپوٹ دکھا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ انٹیلی جی آئیڈیا کھل چکا ہے اور اس کے اندر ہمارے سامنے ہمارا جو پہلا پروگرام ہم نے یہاں پہ لکھا تھا وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ہم نے پچھلی کلاس میں جسٹ اپنے اس پروگرام کا چھوٹا سا انٹرڈکشن لیا تھا ہم نے اس کا یوزر انٹرفیس ڈسکس نہیں کیا تھا تو تھوڑا سا یوزر انٹرفیس کو دیکھ لیتے ہیں آپ کو سب سے پر یہاں پہ منیو بار نظر آ رہا ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو پروجیکٹ والی ونڈو نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کا جو پروجیکٹ ہے آپ کا جو پروگرام ہے اس کی جو فائلز ہیں ان کو ڈیفرنٹ فولڈرز کے اندر رکھا گیا ہے اور انہیں ارینج کیا گیا ہے یہاں پہ ہمارا جو مین ایڈیٹر ہے اس کے اندر اپنے پروگرام کو ٹائپ کر کے اس کو یہاں سے رن کرتے ہیں اس منیو میں سے میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک نئی لائن بناتا ہوں اور اس پہ بھی میں پرینٹ لائن والا فنکشن لکھتا ہوں اور اس کے اندر میں ڈبل کوٹس کے اندر ایک نئی سٹرنگ لکھتا ہوں اور جب میں اس کو رن کرتا ہوں تو میرے پاس یہ تینوں آوٹپوٹس سیپرٹ لائنز میں آئیں گی کیونکہ ہم نے اس کو پرینٹ لائن والے فنکشن کے اندر لکھا ہوا ہے پرینٹ لائن والا فنکشن لائن بریک کو ایڈ کرتا ہے یعنی کہ ایک لائن کی بریک ڈال دیتا ہے دیکھیں یہاں پہ ہیلو ورلڈ وی آر لرننگ کوٹلین وی لاؤ ویب ڈیزائنگ یہ تینوں سیپرٹ لائنز میں آ رہی ہیں اگر ہم یہاں پہ اگر صرف پرینٹ لکھ دیتے ہیں صرف پرینٹ کا فنکشن لکھتے ہیں تو یہ تینوں کی تینوں لائنز ہمیں ایک ہی لائن میں نظر آئیں گی اب وہ لائن بریک نہیں ڈالے گا اس کو ہم جب پلے کرتے ہیں تو ہمیں یہ تینوں ایک ہی لائنز میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں تینوں سٹرنگز اب میں ایک اور کام کرتا ہوں یہاں پہ چھوٹا سا کہ میں یہاں پہ سٹرنگ لکھنے کی بجائے میں کوئی میتھمیٹیکل ایکسپریشن لکھ دیتا ہوں جیسے فار اگزمپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹو پلس ٹو تو جب ہم نے ٹو پلس ٹو لکھا تو ہم نے وہ ڈبل کورٹس یہاں پہ نہیں لکھائیں کیونکہ ہم نے یہ سٹرنگ نہیں ایڈ کی ہم نے اس کو انٹیجر کے طور پہ ایڈ کیا ایک میتھمیٹیکل ایکسپریشن کے طور پہ ایڈ کیا تو جب ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں دیریکٹ لکھتے ہیں تو پھر وہ کیا کرے گا اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کا ریزلٹ ہمیں آوٹپوٹ میں دکھائے گا تو جب ہم اس کو یہاں سے پلے کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ٹو پلس ٹو کر کے ہم اس کا ریزلٹ فور آوٹپوٹ میں دکھائے گا یہاں پہ اس طرح ہم یہاں پہ ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں ون ہنڈرڈ ڈیوائیڈڈ بائی فور تو اب اس کا انصر نکال کے ہمیں کیلکولیٹ کر کے یہاں پہ اس کا انصر دے گا ٹوٹی فائیڈ بلکل اسی طرح ہم یہاں پہ سبٹریکٹ والا آپریشن بھی پرفارم کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ون تھاؤزنڈ مائنیس فائیو ہنڈرڈ تو اس کو جب ہم پلے کریں گے تو اس کا انصر نکالے گا فائیو ہنڈرڈ تو ہمیں اس کا انصر دے گا یہاں پہ فائیو ہنڈرڈ اسی طرح ہم اس فنکشن کے اندر میتھمیٹیکل اور لوجیکل آپریشنز پرفارم کر کے اس کی آؤٹپوٹ بھی دکھا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آگے آنے والی کلاسز میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ جی ویورس و آپ نے آج کی کلاس میں یہ سیکھا کہ کیسے آپ نے کوٹلین کے اندر پرنٹ اور پرنٹ لائن کو لکھنا ہے اور اس کے اندر سے ہم نے سٹرنگ یا انٹیجر کی فارم میں کیسے آؤٹپوٹ کو دکھانا ہے تو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجئے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے فیصل مسعود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ